بھئی گزشتہ سبب میں ہم نے باب الخیار شروع کیا تھا بھئی میں نے بتلایا تھا کہ علماء لکھتے ہیں کہ خیارات کافی ہیں تقریبا سترہ تاک انہوں نے تعداد لکھی ہے خیارات کی بھئی البتہ ان میں سے خیار شرط خیار رویت اور خیار عیب کو فقاہ اکرام اپنے کتابوں میں ابواب کی صورت میں ذکر کرتے ہیں اس لئے کہ ان کے مسائل زیادہ ہیں بھئی اور ان میں سب سے پہلے پھر باب خیار شرط کو ذکر کرتے ہیں پھر خیار رویت کو ذکر کرتے ہیں اور آخر میں خیار عیب کو ذکر کرتے ہیں وجہ اس کی یہ ہے کہ خیار شرط جو ہے وہ ابتدائے حکم سے مانع ہے اور خیار رویت جو ہے وہ تمام حکم سے مانع ہے اور خیار عیب جو ہے وہ لزوم حکم سے مانع ہے تو ترتیب ہے ان کے اندر تو بیہ جب کی جاتی ہے عاقد ہوتا ہے تو اس کا حکم کیا ہے ملک حاصل ہوتی ہے تصرف کا حق ملتا ہے تو خیار شرط بیہ جب رکھا تو بیہ تو ہو گئی لیکن حکم کو آنے سے روک دیا خیار شرط نے یعنی ابتدائی حکم یعنی حکم آیا ہی نہیں سیرے سے کون سا حکم تصرف کا حق اور ملکیت وہ آئی ہی نہیں اور خیار رویت جو حاصل ہوتا ہے وہ عقد پایا گیا حکم آ تو گیا لیکن تام نہیں ہوا بھئی سمجھ بھی آیا اور خیار عیب کی صورت نے حکم آ گیا تصرف کا حق حاصل ہو گیا لیکن لازم نہیں بھئی دائمی نہیں ہے بھئی اس کو ختم کر سکتا ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ خیار شرط وضع ہے فسخ کے لئے فسخ بیہ کے لئے تو جس شخص کو خیار حاصل ہے وہ بے کو کیا کر سکتا ہے فسخ کر سکتا ہے یہ سب سے اہم بات ہے اس باپ کی یاد رکھنا بھئی اور پھر اس کے بارے میں بتلایا تھا امام صاحب اور صاحبین کا اختلاف ہے بھئی امام صاحب فرماتے ہیں کہ خیار شرط زیادہ سے زیادہ تین دن تک ہو سکتا ہے اور تین سے زیادہ نہیں بھئی کیونکہ خیار شرط مقتضی عقد کے خلاف ہے بھئی مقتضی عقد تو کیا ہے عقد تو کس چیز کا تقاضہ کرتا ہے لزوم بیع کا اور خیار شرط کیا ہے یہ مانع ہے بھئی یہ مانع ہے اسے بیع تو تقاضہ کرتی ہے کہ وہ لازم ہو جانی چاہیے لیکن خیار کیا کر رہا ہے بھئی اس کو لازمہ نہیں ہونے دیرہا بلکہ اس کے حکم کو ابتداء ان روک رہا ہے تو یہ خلاف القیاس ہوا تو یہ اپنے مورد پر بند رہے گا کیونکہ جو حکم ضابطہ یہ ہے جو حکم خلاف القیاس ہو وہ اپنے مورد پر بند رہتا ہے تو یہ اس کے بارے میں جو نفس آئی ہے حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی حدیث کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دھوکہ کھا جاتے تھے خرید و فروف میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ جب تم کوئی بیہ کرنے لگو یا شراء کرنے لگو تو یہ کہہ دیا کرو دوسرے عقد کرنے والے سے کہ لا قلابت ولی الخیار و سلاست ایامین کہ کوئی دھوکہ نہ ہو اور مجھے تین دن تک خیار حاصل ہے تو اس نس کی وجہ سے کہتے ہیں ہم نے تین دن تک ہی اجازت دے دی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں جتنی مدت کا خیار رکھنا چاہیں وہ خیار رکھ سکتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں کی اثر کی وجہ سے کہ انہوں نے دو ماہ تک اجازت دی تھی بھئی بھئی ثبوت تو آگیا حدیث کے ذریعے وہ فرماتے ہیں حدیث سے کیا ثابت ہوا بھئی قیاس کے تو خلاف ہے ثابت ہونا ہی نہیں چاہیے اس کو آنا ہی نہیں چاہیے تھا لیکن حدیث سے ثابت ہوا حضور نے صحابی کو حکم فرمایا کہ وہ اس طرح کر سکتے ہیں تو ثبوت آگیا پھر آگے اثر ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے دو مہینے تک اجازت دی معلوم وہ زیادہ کے لیے بھی یہ جائز ہے اور اس کی تجارت میں اکثر ضرورت بھی پڑا کرتی ہے تو وہ کہتے ہیں جتنی مدت تک دونوں آپس میں راضی ہو جائیں ٹھیک ہے بھئی شیار دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے کتنے تک کی اجازت دی تھی دو مہ کی تو ان کے نظرے کوئی مدت متعین نہیں ہے جتنے بھی کرنا چاہیں بھئی دو مہ پھر اس کے بعد اسی پر متفرع ہوا تھا خیار نقد کا مسئلہ خیار نقد کا بھئی کہ ایک آدمی دوسرے کو کوئی چیز بیچتا ہے اس شرط پر کہ اگر تین دن تک پیسے نہ ہوئے تو پھر بے نہیں ہے بے ختم ہے یہ بھی صحیح ہے اور اس پر مصنف فا لے کر آئے بتلایا یہ بھی فرا ہے خیار شرط کی یہ بھی اس کے جزوی مسائل میں سے ہیں اس لئے کہ خیار شرط وضع ہے کس کے لئے اپنے آپ سے ضرر کو بچانے کے لئے اپنے آپ سے ضرر کو دور کرنے کے لئے اور سمن کی ادائیگی میں تاخیر ہو یہ بھی ایک قسم کا ضرر ہے تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کے لئے جو خیار رکھا یعنی خیار نقض وہ بھی جزوی مسئلہ ہے کس کا خیار ہے خیار شرط کا خیار شرط کا تو اصل کے اندر امام صاحب نے کیا ذکر کیا خیار شرط کتنے دنوں تک ہو سکتا ہے تین دن تک جبکہ صاحبین فرماتے ہیں اس کی کوئی مدت نہیں زیادہ تک کے لئے بھی کر سکتے ہیں اور یہاں آ کر خیار نقض کے اندر شیخین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ تین دن سے زیادہ نہیں ہو سکتا ہاں تین سے زیادہ رکھے تو پھر تین دن میں اجازت دے دی تو ٹھیک ہو جائے گا ورنہ فاسد ہو جائے گا اور امام محمد رحمہ اللہ اسی طرح اپنی اصل پر برقرار ہیں دیکھئے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اصل کے اندر خیار شرط میں کتنے کی اجازت دی تھی اور کتنے کی اجازت دے رہے ہیں تین دن کی اجازت دے رہے ہیں بھئی جبکہ امام محمد رحمہ اللہ نے اصل میں بھی کوئی مدت متعین نہیں کی تھی زیادہ کی اجازت دی تھی یہاں پر بھی وہ کیا ہے اپنی اصل پر قائم ہے اور یہاں بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ مدت کے لئے بھی یہ جائز ہے بھئی خیار نقد بھئی جبکہ امام یوسف رحم اللہ اپنی اصل سے ہٹ گئے بھئی وہاں پر انہوں نے فرمایا تھا وہ امام محمد رحم اللہ کے ساتھ تھے کہ جتنی مدت تک کے لئے کرنا چاہے کر سکتے ہیں اور یہاں کیا فرماتے ہیں خیار نقد کتنی مدت تک جائز ہے درخت تین دن تک جائز ہے اس سے زیادہ کے لئے جائز نہیں تو وہاں پر بھئی انہوں نے اجازت دی تھی اثر ابن عمر رضی اللہ عنہما کی وجہ سے نص سے ثبوت تو آ گیا تھا خیار شرط کا تو پھر جب خیار شرط کا ثبوت آیا تو خیار نقد دی اسے کی فرہ ہے وہ بھی کیا ہوئی ثابت وہ بھی ثابت ہو گئی اور ثبوت آیا تھا نص سے تین دن کا لیکن وہاں انہوں نے پھر زیادہ کی اجازت کس کی وجہ سے دی اثر ابن عمر رضی اللہ اور یہاں پر ضرورت نہیں اس لئے کی تجارت میں بہت کم استعمال ہوتی ہے بھئی یہ خیار نقد تو اس لئے اب قیاس پر چلتے ہوئے اس سے زیادہ کی انہوں نے اجازت تین دن تو نص سے ثابت ہوئے تھے اور یہاں کوئی اور اثر وغیرہ نہیں تو قیاس پر عمل کرتے ہوئے کتنے کی اجازت دی صرف تین دن تک کی اجازت دی ہے بھئی کیونکہ یہ قیاس کے خلاف ہے بھئی تو اپنے مورد پر بند رہے گا بھئی اس کے بعد یہ آپ نے پڑا تھا بھئی کہ اگر بھائی خیار رکھے تو مبیع بھائی کی ملک سے نہیں نکلتا لیکن اگر خیار بھائی نے رکھا اور مشتری نے اس چیز پر قبضہ کر لیا اور وہ چیز اس کے پاس حلاق ہو گئی تو اس پر کیا آئے گی قیمت آئے گی سامن نہیں آئیں گے اس لئے کہ بے تو ابھی موقوف تھی بے تو ابھی رضا مند ہوا ہی نہیں اس لئے تو اس نے خیار رکھا ہے تو بے بھی موقوف تھی اور مبیع حلاق ہو گیا اور مبیع حلاق ہو جائے تو بے کیا ہو جائے کرتی ہے ختم ہو جائے کرتی ہے جب بے ختم ہو گئی تو اب سمن کہاں سے وہ بے ہوتی تو سمن بھی آتے جس پہ وہ راضی ہوئے تھے بے کے دوران جب سمن نہیں تو اب لازمی بات ہے نقصان تو کی ہے تو کیا دینا پڑے گی قیمت دینا پڑے گی اور اگر بائی مشتری نے خیار رکھا تو پھر وہ مبیع بائی کی ملک سے نکل جائے گا اور مشتری نے اس پر قبضہ بھی کر لیا اور پھر اس کے پاس حلاق ہو گئی تو اب اس پر کیا آئیں گے سمن آئیں گے جیسے چیز کو عیب دار کرنے کی صورت میں اس پر سمن آتے ہیں اسی طرح اس کے حلاق ہونے کی صورت میں بھی اس پر کیا آئیں گے سمن آئیں گے جب وہ کی چیز کو قبضہ کر لیا اور اس کو عیب دار کر دیا تو کیا واپس کر سکتا ہے اس کو جب واپس نہیں کر سکتا سمن آیا کرتے ہیں تو یہاں پر بھی اس لئے کہ کوئی چیز جب حلاق کے قریب ہوئی تو اس میں پہلے عیب آ جادہ پھر اس کے بعد آگے مسئلہ تھا کہ کیا مالک بنتا ہے مشتری اس کا یا مالک نہیں بنتا بائی کی ملک خیار مشتری نے رکھا بائی کی ملک سے تو نکل گیا مبیع اب کیا مشتری اس کا مالک بنا یا مالک نہیں بنا بائی مالک نہیں بنا تو صاحبین فرماتے ہیں کہ مشتری اس کا مالک بن گیا اس لئے کہ چیز جو ہے عبائی کی ملک سے نکل گئی ہے اب اگر ہم یہ نہ کہیں کہ مشتری اس کا مالک بنا ہے تو اس صورت میں کیا خرابی لازم آئے گی زوال شہل لا الہ مالک لازم آئے گا بھئی کوئی چیز مملو بھی ہے اور اس کا کوئی مالک بھی نہیں اور اس کی شریعت میں کوئی نظیر نہیں جوکہ امام حنیفہ رحم اللہ فرماتے ہیں نہیں مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا ان کی دلیل یہ ہے کہ بھئی اس صورت میں عقد معاوضہ ہے اور عقد معاوضہ کے اندر دونوں بدلین ایک ہی شخص کی ملک میں جمع ہو جائیں گے حالانکہ عقد معاوضہ کی بنیاد تو کس پر ہوتی ہے مساوات پر ہوتی ہے برابری ہونی چاہیے ایک مشتری مبیعے کا مالک بن رہے تو بھائے کو کس کا مالک بننا چاہیے سامن دونوں ایک ایک چیز کے مالک بن رہے ہیں برابری کی بنیاد پر ہے اور اگر ہم مشتری کی ملک میں یہ داخل ہو جائے تو اس صورت میں مشتری عقد معاوضہ کے اندر بدلین کا مالک بن جائے گا اور شریعت میں اس کی کوئی نظیر نہیں ہے کہ عقد معاوضہ میں ایک ہی شخص بدلے دونوں بدلین کا کیا بن جائے مالک بن جائے وَتَمَرَتُ الْخِلَافِ تَظَهَرُ فِي حَادِهِ الْمَسَائِلِ اور سمرہ خلاف جو ہے وہ ظاہر ہوگا ان مسائل کے اندر بھئی یہ اصل ہے اسی اصل پر اختلاف ہے اسی پر کئی مسائل میں اختلاف اور اختلاف جو ہے آئے گا صاحبین میں اور امام صاحب کے مسائل ذکر کرنے لگے ہیں سمجھ میں آیا بھئی امام صاحب کے نزدیک کیا ہوا کہ مشتری اس کا مالک نہیں بنے گا اور صاحبین کا نزدیک مشتری اس کا مالک بن جائے گا یہ ہے اختلاف اب اس اختلاف پر متفرح ہونے والے مسائل دیکھئے ان مسائل کے اندر وَهی بھئی باندی ہے بھئی باندی یاد رکھو باندی کے ساتھ آقا کو صحبت کا صحبت کرنا آقا کے لئے جائز ہے اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہے صحبت کر سکتا ہے مباشرت کر سکتا لیکن اس کے لئے یہ بھی جائز ہے کہ اس باندی کا کسی سے نکاح کروا دے اور جب باندی کا کسی سے نکاح کر دے گا تو اب آقا اس کے ساتھ مباشرت نہیں کیونکہ یہ غیر کی منکوحہ بن چکی ہے اب بھی باندی لیکن غیر کی منکوحہ ہے تو اب صورت مسئلہ یہ ایک شخص تھا ہاں یوں مسئلہ بنائے زید کی بھئی ایک باندی تھی آپ نے اسے نکاح کر لیا اب زید نے آپ سے کہا کہ بھئی یہ باندی مجھ سے خرید لو یہ میں نے آپ کو بیش دی ایک لاکھ روپے میں نکاح تو کر لیا خرید لو مجھ سے ایک لاکھ روپے میں میں نے آپ کے ہاتھ بیجی آپ نے کہا میں نے آپ سے خرید اس شرط پر کہ مجھے تین دن جا خیار ہے تو اب آپ کون ہیں مشتری اور خیار کس نے رکھا مشتری نے اور اس صورت میں امام صاحب کیا فرماتے ہیں کہ مشتری اس کا مالک نہیں بنتا اور صاحب ین کیا فرماتے ہے مشتری اس کا مالک بن جاتا ہے تو جب خیار مشتری نے رکھا تو مشتری اس کا مالک بن گیا آپ اس کے کیا بن مالک بن گیا اس کو اختیار اب بھی ہے اور ذاتہ یہ بھی یاد رکھو کہ نکاح کی وجہ سے مل کے نکاح حاصل ہوتی ہے انسان عورت سے نفع حاصل کر سکتا ہے اور اسی طرح ایک ہے مل کے رقبی اور جسے مل کے یمین بھی کہتے ہیں اس کی وجہ سے بھی کیا حاصل ہوتی ہے مل کے بزار حاصل ہوتی ہے جیسے بیوی کے ساتھ صحبت کرنا جائز باندی کے ساتھ بھی صحبت کرنا جائز ہے تو یاد رکھو مل کے نکاح اور مل کے یمین ییوں کو مل کے رقبہ یہ دونوں آپس جمع نہیں ہو سکتے جب بھی یہ دونوں جمع ہوں گے نکاح فوراں ختم ہو جائے گا نکاح کیا ہو جائے گا کون سے دو مل کیت جمع نہیں ہو سکتی مل کے نکاح اور مل کے رقبہ تو اب بتائیے بھئی مسئلہ آپ نے اپنی باندی منقوحہ باندی کو خرید لیا خیار شرق کے ساتھ صاحبین کے نزدیک آپ اس کے کیا بن گئے مالک آپ کو مل کے رقبہ حاصل ہوئی اور مل کے رقبہ کے حاصل ہوتے ہی کیا حکم لگائیں گے آپ نکاح کیا ہوا فاسد ہو گیا ختم ہو گیا جبکہ امام صاحب کے نزدیک آپ مالک نہیں ہے جب مالک نہیں ہے تو نکاح بھی فاسد نہیں یہ مسئلہ ہے فشرا عرص عرص بھئی دلہن کو بھی کہتے ہیں بیوی کو بھی کہتے ہیں فشرا عرص بالخیار پت خریدنا کسی کا عرص اپنی زوجہ کو بالخیار خیار کے ساتھ بھئی لا یفسد نکاح ہو یہ اس کے نکاح کو فاسد نہیں کرتا ہند اب حنیفہ رحمہ اللہ کس کے نزدیق امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیق لعادم الملکیت کے نہ ہونے کی وجہ سے وعندہما یفسدہو اور صاحبین کے نزدیق یہ کیا کر دیتا ہے اس کے نکاح کو فاسد کر دیتا ہے بھئی یہ جو شرعہ اس نے کی ہے بھئی وَإِن وَضْيَهَا اَرَدَّهَا لِأَنَّهُ بِالنِّكَاحِ اِلَّا فِي الْبِكْرِ اچھا بھئی آپ کے پاس باندی آپ نے اس خیار کے ساتھ باندی کو خرید لیا اب آپ تین دن کے اندر مالک نے اس کے ساتھ صحبت کی تو کیا اب وہ اس کو واپس کر سکتا ہے یا واپس نہیں کر سکتا امام صاحب فرماتے ہیں واپس کر سکتا ہے اس لیے کہ یہ مالک نہیں بنا تھا اس کا نکاح ابھی بھی باقی تھا تو جو اس نے وطی کی ہے کس وجہ سے کی ہے ملکہ نکاح ہونے کی وجہ سے اس نے وطی کی ہے ملکہ رقبی کی وجہ سے نہیں کی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ اب واپس نہیں کر سکتا اس لیے کہ نکاح تو اس کا ختم ہو چکا اس کو ملکہ رقبہ حاصل ہو گئے اور اب اس نے ملکہ رقبہ کے حاصل ہونے کے بعد اس میں تصرف بھی کر دیا اور تصرف کرنا مبیعے کے اندر یہ بے کی اجازت کی علامت ہے معلوم ہوا کہ مشتری نے بے کی اجازت دے دی ہے صورت سمجھ میں آئی ہاں باکرہ تھی تو اب امام صاحب بھی فرماتے ہیں بھئی واپس نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس نے جب وطی کی اس کی بقارت زائل کر دی اور زوال بقارت جاریہ کے اندر باندی کے اندر یہ عیب شمار ہوتا ہے اب عیب پہلے چیز سلیم لی تھی اور عیب والی ہو چکی اب اسے واپس نہیں کر سکتا سورت سمجھ میں آگئے وَإِن وَطِيَهَ رَدَّهَ اور اگر اس نے اس باندی سے وطی کر لی رَدَّهَ تو اس کو واپس کر سکتا ہے لِأَنَّهُ بِنْنِّكَاحِ اس لیے کہ وہ وطی کس کی وجہ سے ہے نکاح کی وجہ سے ہے یہ امام صاحب کے نزدیک صاحبین کے نزدیک واپس نہیں کر سکتا مگر کس کے اندر باقرہ کے اندر اس میں پھر واپس نہیں کر سکتا امام صاحب کے نزدیک بھی اگر وطی کی مشتری نے ایام خیار کے اندر مالک ہے اس کو رد کرنے کا اس کو واپس کرنے کا مالک ہے یعنی وہ واپس کر سکتا ہے بی بی عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تعالی رحمة واسع امام صاحب کے نزدیک لِأَنَّ الْوَطِيَ بِالنِّكَاحِ فَلَا يَقُونُ اجازتاً اس لئے کہ یہ وطی جو ہے نکاح کی وجہ سے ہے فَلَا يَقُونُ اجازتاً تو یہ بیک اجازت نہیں ہے مگر یہ کہ وہ باندھی کیا ہو باقی رہو پھر نہیں کر سکتا کیوں لِأَنَّهُ نَقَصَحَ بِالْوَطِي اس لئے کہ اس نے اس کو ناقص کر دیا ہے وطی کے دیئے اس میں عیب پیدا کر دیا ہے فَلَا يَمْ لِكُرْرَدَّ تو واپس کرنے کا مالک نہیں وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک لَا يَمْ لِكُرْرَدَّ وَإِنْكَانَت صاحبین کہ وہ مالک نہیں واپس کرنے کا اگرچہ باندی صاحبین کیوں نہ ہو باقی رہو یا صاحبین فرماتے ہیں اس نے وطی کر لی تو واپس نہیں کر لِأَنَّ المُشْتَرِيَ قَدْ مَلَ کہا اس لئے کہ مشتری تحقیق اس کا مالک بن چکا ہے فَيُفْصِدُ النِّكَاح فَيَفْصُدُ النِّكَاح تو نکاح کیا ہو گیا مالک بنہ ملک رقبہ ملک نکاح فَيَفْصِدُ فَلْوَتْيُ يَقُونُ بِمِلْكِ الْيَمِينِ تو یہ وطی ہوئی ہے کس وجہ سے ملک یمین ملک رقبہ کی وجہ سے ہوئی نکاح کی وجہ سے نہ ہوئی تو اس نے تصرف کر لیا اس کے اندر اور یہ تصرف کرنا کس چیز کے علامت ہے اجازت بیر کی فَيَقُونُ اجازتا تو یہ اجازت ہوگی بیر کی وَلَّا يَعْتِقُ قَرِيبُ ہو بھئی يَعْتِقُ پڑھو اس کو يُعْتَقُ نہ پڑھو بھئی اس لیے کہ دیکھو ایک ہے فیل مجرد عَتَقَ يَعْتِقُ اس کے معنی ہے آزاد ہونا اَتَقَ ایک ہے اَعْتَقَ يُعْتِقُ آزاد کرنا بھئی وہ آزاد کرنا متعدی ہے کوئی دوسرا آزاد کرے گا تو وہ آزاد ہوگا برنہ آزاد نہیں اور ایک ہے آزاد ہونا کوئی شرط اس نے لگائی تھی یا کوئی چیز جیسے ابھی عبارت میں آئے گا وہ خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد اس میں کرنے کی ضرورت خود بخود کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو یاد رکھو آپ نے پڑھا ہے حدیث میں کیا آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من ملک ذا رحم محرم عُدق عَلَيْهِ یا فَهُوَ خُرٌ من ملک ذا رحم محرم فَهُوَ خُرٌ یا من ملک ذا رحم محرم عُدق مَن مَلَكَ ذا رحم جو مالک ہوا ذا رحم قریبی رشتہ دار محرم اور وہ قریبی رشتہ دار بھی کیسا ہو محرم 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 کسے کہتے ہیں جس کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شریعت نے نکاح کو حرام قرار دیا ہو جیسے ماں ہے بہن ہے اور خوبی خالہ قریبی رشتہ دار بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ محرم ہیں ان کے ساتھ نکاح یا بھائی ہے یہ بھی محرم ہے آپ کہیں گے بھائی کیسے بھائی اس لیے کہ مانا یہ ہے کہ ان دونوں میں سے اگر ایک کو مرد فرص تصور کریں دوسرے کو عورت تو ان دونوں کا آپس میں نکاح نہ ہو سکے سمجھ میں ہے دو بھائی ہیں ایک کو عورت تصور کر لو تو یہ آپس میں کیا ہے بھائی بھائی بہن بھائی ان کا نکاح ہو سکتا ہے نہیں بھائی یہ بھی محرم ہے سورت سمجھ میں آئی بھائی تو چاہے تو ایک مرد اور ایک عورت ہو یا دونوں مرد ہو یا دونوں عورتیں ہیں بھائی یہ ساری سورتیں اس کے اندر آ جائیں گی بھائی تو ایک کو جن سے مخالف فرص کر کے دیکھ لیا جائے گا بھائی اب حدیث میں آیا جو اپنے قریبی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ قریبی رشتہ دار کیا بن جائے گا فورا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا آزاد کرنا نہیں پڑے گا خود بخود جیسے بے کی آپ جیسے مالک بنے اگلے لمحے میں وہ خود بخود کیا ہو گیا آزاد ہو گیا آزاد تو دو شرطیں ضروری ہیں ایک کیا قریبی رشتہ دار ہو اور قریبی رشتہ دار تو بہت ہوتے ہیں لیکن ہر ایک نہیں مراد بلکہ کون سے جو محرم بھی ہوں دو شرطیں آگئیں اس حدیث کے اندر تو جو بھی مالک بنے گا وہ قریبی رشتہ دار فورا آزاد ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا اب ایک شخص نے اپنے قریبی رشتہ محرم رشتہ دار کو خیار شرط کے ساتھ خریدا تو امام صاحب کے نزدیک مشتری مالک نہیں جب مالک نہیں تو وہ قریبی رشتہ دار آزاد بھی نہیں صاحبین فرماتے ہیں یہ مالک بن گیا اور جو ہی مالک بنا حدیث متوجہ ہوئی فورا وہ شخص کیا ہو گیا شریعت کا حکم آیا فورا اور وہ آزاد ہو گیا بیت پوری ہو گئی یہ اختلاف دیکھئے وَلَا يَعْتِقُ قَرِيبُ ہو عَلَيْهِ اور قریب آزاد نہیں ہوگا اس کا قریبی رشتہ دار علیہ اس پر فی مدت خیاری کس پر بھئی مشتری پر فی مدت خیاری اس کی مدت خیار کے اندر این شرع قریب اہو بالخیار اگر خریدا مشتری نے اپنے قریبی عزیز کو خیار کے ساتھ لَا يَعْتِقُ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي ایام الخیار تو وہ آزاد نہیں ہوگا امام صاحب کے نزدیک ایام خیار کے اندر خلاف اللہ بخلاف صاحبین کے وَلَا مَنْ شِرَ شَرَاهُ قَائِلًا اِن مَلَكْ تُعَبْدًا فَهُوَ حُرٌ بھئی دوسرے صورت ایک آدمی ہے اس نے کہا اِن مَلَكْ تُعَبْدًا فَهُوَ حُرٌ بھئی اگر میں کسی غلام کا مالک بنا تو وہ اب اس آدمی نے دوسرے سے خیار شخص کے ذریعے غلام خرید لیا تو امام صاحب کے نزدیک وہ مالک بنا ہے بھی ان ایام میں مالک نہیں بنا تو وہ غلام بھی آزاد نہیں اور اگر صاحبین کیا فرماتے ہیں یہ مالک بنا ہے تو جیسے ہی ملک میں غلام آئے گا فوراں کیا ہو جائے گا آزاد ہو جائے گا تو یہ عام غلام کی اب بات ہو رہی ہے وَلَا مَنْ اور نَوَ غلام من سے کیا مراد ہے بھئی یہاں غلام وَلَا مَنْ اور نَوَ غلام آزاد ہوگا شَرَاهُ جس کو جس کو اس نے خریدا ہے مشتری نے قائلاً یہ کہہ کر اِن مَلَكْ تُعَبْدًا فَهُوَ حُرٌ اگر میں مالک بنا کسی عبد کا فَهُوَ حُرٌ تو وہ آزاد ہے اے قالا مشتری نے کہا اِن مَلَكْ تُعَبْدًا فَهُوَ حُرٌ ایک شخص نے کہا اِن مَلَكْ تُعَبْدًا فَهُوَ حُرٌ مَلَكْ بَنَا کسی غلام کا تو وہ آزاد ہے فَشَرَاهُ پس اس نے خرید لیا اس نے بِالْخِيَارِ کس کے ساتھ خیار کے ساتھ لَا اَعْتِقُ فِي أَيَّامِ الْخِيَارِ عِندَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحِيمَهُ اللَّهِ آزاد نہیں ہوگا ایامِ خیار میں امام صاحب کے نزدیک لِعَادَ مِلْ مِلْكِ مِلْكِتِ کے نہ ہونے کی وجہ سے نہ ہونے لیکن اگر اس نے یہ کہا تھا اِنِ اشْتَرَئِتُ عَبْدًا فَهُوَا حُرٌ اب کیا فتوہ لگائیں گے بھئی آپ اِنِ اشْتَرَئِتُ عَبْدًا اگر میں نے غلام خریدا تو وہ آزاد ہے اب فوراً آزاد ہو جائے گا بھئی مالک تو نہیں بن رہا لیکن شراء پائی جا رہی ہے یا نہیں اس کی بھئی شراء تو پائی جا رہی ہے پھر بل اتفاق آزاد وَلَا يُعَدُّ حَيْضُ الْمُشْتَرَاتِ فِي الْمُدَّتِ مِنِ اسْتِبَرَائِهَا یاد رکھو جیسے ایک آزاد عورت ہے اس کو کوئی طلاق دے دیتا ہے تو دوسرا شخص اس سے اس وقت تک نکاح نہیں کر سکتا جب تک وہ عورت اپنی عیدت پوری نہ کر گئی یہ عیدت کیوں ہے اس میں خکمت کیا ہے تو یہ دیکھ دیا جائے کہ کہیں عورت کا رحم مشغول بالحمل تو نہیں ہے کہیں اس کے رحم میں حمل تو نہیں ہے بھئی خزشتہ خامن کی اولاد تو نہیں تاکہ کہیں اختلاط نصب نہ آئے بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو شریعت نے اس پر عیدت مقرر کر دی اسی طرح جب کوئی شخص ایک باندی بیشتا ہے دوسرے کو تو انتقال ملک آئے گا جدیر ملک آئے گی اور جب بھی باندی کے اندر ملک جدید آئے گی تو مالک کے لیے اس کے ساتھ اس وقت تک صحبت کرنا جائز نہیں جب تک وہ ایک حیث نہ گزار لے جب وہ ایک حیث گزار لے گی اس کو حیث آ جائے گا حیث کا آنا علامت ہے اس بات کی کہ اس کا رحم مشغول بالحمل نہیں ہے اگر مشغول بالحمل ہوتا تو پھر اس کو حیث ہی نہ آتا بھئی تو اس کو کہتے ہیں استبراء کیا جو کیا کرے ایک حیث کے ذریعے وہ پاکی حاصل کرتی ہے اس کو استبراء کہتے ہیں آپ ایک شخص ہے اس نے ایک باندی کو خریدا بھئی کس شرط کے ساتھ خیارے شرط کے ساتھ اس تین دنوں کے اندر باندی کو حیث شروع ہو گیا بھئی تو کیا یہ حیث استبراء میں سے شمار ہوگا یا اس کے لئے اس کے لئے الگ ایک حیث گزارنا پڑے گا بھئی امام صاحب فرماتے ہیں یہ استبراء میں سے شمار نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ ابھی مالک ہی نہیں بنا اور صاحبین فرماتے ہیں یہ حیث استبراء میں سے شمار ہوگا بھئی اس لئے کہ یہ اب مالک بن چکا ہے تو اس ملک جدید کے اندر باندی نے کیا کیا ہے حیث حیث شروع ہو گیا ملک جدید کے اندر سورت سمجھ میں آئی بھئی وَلَا يُعَدُّ حَيثُ الْمُشْتَرَاتِ فِي الْمُدَّتِ مِنِ اسْتِبَرَائِهَا اور شمار نہیں کیا جائے گا حیث بھئی کس کا حیث الْمُشْتَرَاتِ اُسْ بَاندی کا جس کو خریدا گیا ہے اُس کے حیث کو شمار نہیں کیا جائے گا فِي الْمُدَّتِ کب آیا ہے وہ حیث بھئی اسی مدت میں جو حیث آیا ہے اُس کو شمار نہیں کیا جائے گا مِنِ اسْتِبْرَائِهَا اُسْكَ اِسْتِبْرَا اِسْتِبْرَا اِنِ اسْتَرَا اَمَتًا خَرِيدَ کس نے باندی کو بِالْخِيَارِ خِيَارِ کے ساتھ فَحَاذَتْسِ اَيَّامِ الْخِيَارِ وہ حائضہ ہو گئے ایامِ خِيَار میں فَحَاذِهِ الْحَيْضَةُ اللَّهُ تُعَدُّ مِنَ الْاِسْتِبْرَاءِ عِنْدَا بِحَنِیفَةَ رحمہ اللہ تو ایک اس حیث کو شمار نہیں کیا جائے گا استِبْرَا میں سے امامِ آزم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک لِأَنَّ الْاِسْتِبْرَاءِ اِنَّمَائِجِبُ بَعْدَ ثُبُوتِ الْمِلْكِ اس لیے کہ استِبْرَا تو واجب ہوتا ہے ثُبوتِ مِلْكِ کے بعد بھئے ابھی تو استِبْرَا اس پر واجب ہی نہیں تھا تو وجوب استِبْرَا کب آئے گا بھئے ملک حاصل ہوگی اور ابھی تب ملک ہی حاصل نہیں ہاں صاحبین کے نزدیک بھئے وجوب آ چکا ہے کیونکہ وہ مالک بن گیا ہے اب یہ اسی میں شمار ہوگا تو اس حیث کے گزرنے کے بعد اگر اس نے اجازت دے دی تو وہ کیا کر سکتا ہے اس کے ساتھ صحبت کر سکتا ہے وَلَسْتِبْرَا عَلَى الْبَاحِعِهِن رُدَّتْ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ اچھا بھئے آپ نے باندی خریدی بھئے خیار کے ساتھ لیکن پھر تین دن کا خیار جو رکھا تھا اسی کے اندر آپ نے اس کو واپس کر دیا بھئے تو کیا مالک کے لیے مالک کے لیے ایک حیث انتظار کرنا ضروری ہے تو بائے کو واپس کر دی تو بائے پر بھی استبراء ضروری ہے اس کا یا استبراء ضروری ہے نہیں ہے تو یہ اسی اختلاف پر یہ مسئلہ بھی نکل آئے گا امام صاحب کے نزدیک وہ مالک بنائی نہیں تھا مشتری جب مالک نہیں بنا تو انتقال ملک پایا گیا بھئے انتقال ملک نہیں کہ ایک ملک سے دوسری ملک کی طرح باندھی منتقل ہوئی ہو تو لہٰذا اب بائے پر استبراء ضروری نہیں اور صاحبین کیا فرماتے ہیں بھئے وہ مالک بن چکا تھا مشتری اب واپس کی ہے تو انتقال ملک پایا گیا لہذا اب آقا پر کیا ضروری ہے استبراء اب وہ اس کے ساتھ جب تک ایک حیض نہ گزار لے صحبت نہیں کر سکتا وَلَا اِسْتِبْرَاءَ عَلَى الْبَائِعِ اور استبراء نہیں ہے بھئے کس پر بائے پر بھئے اِنْ رُدَّتْ عَلَيْهِ بِالْخِيَارِ اگر اس کو واپس لٹائی گئی وہ باندھی خیار کے ساتھ خیار کی وجہ سے اِنْ رُدَّتِ الْآمَةُ الْمُشْتَرَاتُ اگر لٹائی گئی وہ باندھی الْمُشْتَرَاتُ بِالْخِيَارِ جس کو خریدا گیا تھا خیار کے ساتھ لا يجب الاستبراء وَعَلَى الْبَائِعِ تو واجب نہیں ہے استبراء بائے پر امام آزم ابو حنیف رحم اللہ کے نزدیک لِأَنَّ الْاستِبْرَاءِ اِنَّمَا يَجِبُ بِالْانْتِقَالِ مِمْ مِلْكِنِ الْمِلْكِنِ اس لئے کہ استبراء تو واجب ہوتا ہے ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف انتقال کی وجہ سے وَلَمْ تُوجَدْ عِنْدَ بِحَنِیفَةَ رحم اللہ اور یہ انتقال ملک تو نہیں پایا گیا امام حنیف رحم اللہ کے نزدیک حیث اللہ يَمْلِكُهَ الْمُشْتَرِ اس طور پر کہ اس مُشْتَرِ اس کا مالک نہیں بنا مُشْتَرِ اس کا مالک نہیں بنتا بھئی تو وَمَا وَلَدَتْ فِي الْمُدَّتِ بِالنِّكَاحِ لَا تَصِيرُ أُمَّا وَلَدٍ لَهُ بَي صورتِ مسئلہ پہلے سمجھ لو آپ نے زید کی باندی سے نکاح کر لیا اب وہ باندی حاملہ ہوئی بھئی اور پھر آپ نے اس حاملہ باندی کو خیار شرط کے ساتھ خرید لیا جو کہ آپ کی منکوحہ ہے بھئی منکوحہ ہے آپ آپ نے اس پر ابھی قبضہ نہیں کیا صرف خیار شرط کے ساتھ عقد ہوا ہے خیار شرط کے ساتھ اب ان ایام خیار کے اندر وہ باندی بچے کو جنم دے دیتی ہے تو کیا وہ آپ کی امِ ولد بنی یا نہیں بنی ہاں پہلے سے پہلے یہ سمجھ لو امِ ولد کسے کہتے ہیں یاد رکھئے امِ ولد باندی آقا کے بچے کو جنم دے اور آقا اس کا اقرار کرے تو یہ باندی اس کی امِ ولد بن گئی بھئی کیا بن گئی امِ ولد بھئی اس کے بچے کی ماں تو یہ امِ ولد بن گئی اور یاد رکھئے امِ ولد میں کسی غیر کو اس کا مالک بنانا یا کسی کو بیچنا جائز نہیں ہے اب اس کا بچہ اس کی آزادی کا باعث بن گیا آقا کی وفات کے بعد یہ خود بخود آزاد ہو جائے گا امِ ولد کا حکم معلوم ہوا بھئی نہ اس میں کسی کو مالک بنانا جائز نہ کسی کو مالک بنانا نہیں جائز تو بیچنا بھی لازمی بات ہے نہیں جائز بھئی اور یہ ماخا کے مرنے کے بعد کیا ہو جائے کرتی ہے آزاد ہو جائے کرتی ہے بھئی آزاد ہو جائے کرتی ہے اب اس منکوحہ باندی کو اپنی منکوحہ باندی کو آپ نے خیار شرط کے ساتھ خرید لیا خریدنے کے بعد انہی ایام خیار میں ابھی آپ نے قبضہ نہیں کیا انہی ایام خیار میں اس نے بچے کو جنم دیا تو کیا یہ مشتری کی امِ ولد بن گئی یا امِ ولد نہیں بنی ہوئی تو امام صاحب کے نزدیک امِ ولد نہیں بنی کیونکہ وہ مالک ہی نہیں بنا بھی اور جب مالک نہیں بنا تو امِ ولد تو تب بنتی جبکہ اس کی ملک کے اندر رہتے ہوئے وہ کیا کرتی بچے کو جنم دیتی تو یہ اس کے لئے اس کے لئے امِ ولد نہیں بنی سمجھ میں آیا تو اس صورت میں جو نکاح کی وجہ سے بچے کو جنم دے باندی تو وہ امِ ولد نہیں بنتی بھئی اس کی خرید و فروخت وغیرہ سب جائز ہیں بھئی ہاں آقا کے بچے کو اس کی ملک میں رہتے ہوئے کیا کر دے جنم دے تو وہ کیا ہوگی امِ ولد تو یہ اب امام صاحب کے نزدیک جب وہ مالک نہیں بنا بھئی تو اس کی ملک میں اس نے بچے کو جنم نہیں دیا جب ملک میں بچے کو جنم نہیں دیا تو امِ ولد کہاں سے بن گئی جبکہ صاحبین فرماتے ہیں کہ بھئی خیار اس نے رکھا تھا اور مشتری خیار رکھے تو مبیع بائی کی ملک سے نکلتا ہے اور کس کی ملک میں داخل ہو جاتا ہے مشتری تو یہ مالک بن چکا ہے نکاح فاسد ہو چکا ہے اور اس کی ملک کے اندر اس باندی نے بچے کو جنم دیا ہے تو یہ اس کے لئے امِ ولد بن گئی اب یہ اس کو واپس نہیں کر سکتا کیونکہ امِ ولد کی تملیق تو جائز واپس اس کو خیار کی وجہ سے واپس کر دے اور اس کو ماں بائی کے حوالے کریں نہیں کر سکتا سورہ سمجھ میں آگئی وَمَنْ وَلَدَتْ فِي الْمُدَّتِ بِنْ نِكَاحِ اور وہ باندی جس نے جنم دیا مدت کے اندر اندر بِنْ نِكَاحِ نِكَاح کے سبب سے لَا تَصِیرُ اُمَّ وَلَدِ اللَّهُ وہ نہیں بنتی امِ ولد اس مشتری کے لئے دیکھئے خود بتلا رہے ہیں اَيْنِشْتَرَازَوْ جَتَهُ بِالْخِيَارِ اگر خریدہ کسی آدمی نے اپنی بیوی کو خیار کے ساتھ فَوَلَدَتْ فِي اَيَّامِ الْخِيَارِ فِي يَدِ الْبَائِعِ تو اس نے جنم دیا کس میں ایامِ خیار میں فِي يَدِ الْبَائِعِ یہ قید ضروری ہے کس کے قبضے میں تھی وہ ابھی بائے ہی کے قبضے میں تھی لَا تَصِیرُ اُمَّ وَلَدٍ لِلْمُشْتَرِ وہ مشتری کے لئے امِ ولد نہیں بنے گی فَيَامْ لِكُ الرَّدَّ عِنْدَ أَبِي حَنِیفَةَ رَحْمَ اللَّهِ لہٰذا وہ مالک ہے بھئے کس چیز کا امام حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا اور صاحبین کے نزدیک تَصِیرُ اُمَّ وَلَدٍ وہ امِ ولد بن جائے گی لِأَنَّهَا وَلَدَتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِ اس لیے کہ اس نے جنم دیا ہے مشتری کی ملک میں فَلَا يَمْ لِكُ الرَّدَّ تو وہ واپس کرنے کا مالک نہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي يَدِ الْبَاعِعِ کہتے ہیں یہ یدِ باعِعِ کی قید ہم نے کیوں لگائی کہتے ہیں ہم نے فِي يَدِ الْبَاعِعِ حَتَّى لَوْقَبَضَ الْمُشْتَرِ اگر مشتری نے اس پر قبضہ بھی کر لیا ہے وَوَلَدَتْ فِي يَدِهِ اور اس نے جنم دیا اس کے قبضے کے اندر تَصِيرُ اُمَّا وَلَدٍ لَهُ بِالْتِفَاقِ تو پھر بِالْتِفَاقِ کیا بن جائے گی اس کے لیے امہیں اب امام صاحب بھی فرماتے ہیں اگر اس مشتری نے اپنے قبضے میں بھی اس کو کر لیا اب خیار تو اس کو حاصل ہے لیکن اگر باندھی نے اس خیار کے مدد کے اندر کیا کیا بچے کو جنم دے دیا اب امام صاحب بھی فرماتے ہیں واپس نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس باندھی نے بچے کو جنم دیا ہے اور وَلَدَتْ باندھی کے اندر عورت کے اندر کیا شمار ہوتا ہے عیب شمار ہوتا ہے تو اب عیب کی وجہ سے اس کو تو گویا یہ اس کا مالک بن گیا پہلے مالک تو بچہ جو پہ جنم دیا اس نے جب عیب آیا بھئی وَلَدَتْ کی وجہ سے کیا آیا عیب آیا تو اب جو بچہ پیدا ہوا گویا اسی کی ملک میں پیدا ہوا اور اب اسی کی مالک کی ملک کے اندر باندھی بچے کو جنم دے تو اس کے لیے کیا بن جائے کرتی ہے امہ ولد بن جاتی ہے مسئلہ سمجھ میں آ گیا بھئی تو پھر وہ امہ ولد بن جائے گی اس مشتری کے لیے بھی لیتفاق لی انہا تعیبت بالولادتی اس لیے کہ وہ عباندی جو ہے وہ عبدار ہو گئے ولادت کی وجہ سے فَلَا يَمْلِكُ الرَّدَّتْ تو مشتری واپس کرنے کا مالک نہیں اس کو واپس نہیں کر سکتا فَصَارَتْ مِلْكًا لِلْمُشْتَرِي پس وہ ملک بن گئی مشتری کی فَلْوَلَادَتْ وَقَاتْ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي تو ولادت کو یا ملک مشتری ہی میں واقع ہوئی ہے لا فی ملکی ہی نہ کہ بائے کی ملک اور جب مشتری کے ملک میں واقع ہوئی ہے فَتَصِيرُ اُمَّ وَلَدٍ لَهُ تو وہ کیا بن جائے گی اس کی امہ ولد بن جائے گی وَهُلْكُهُ فِي يَدِ الْبَائِعِ عَلَيْهِ اِنْ قَبَدَهُ الْمُشْتَرِي بِإِذْنِهِ وَأَوْدَعَاهُ عِندَهُ لِرْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِالرَّدِّ لِعَدَمِ الْمِلْكِ بھئی آپ نے ایک شخص سے کوئی چیز خریدی خیار شرط کے ساتھ اور خیار شرط کے ساتھ خریدنے کے بعد آپ نے اس پر قبضہ بھی کر لیا اور قبضہ کرنے کے بعد پھر آپ نے اس کو بائے کے پاس ہی امانتاً رکھوا دیا بائے ہی کے پاس کیا کر دیا امانتاً رکھوا دیا اب وہ چیز حلاق ہو گئی بائے کے پاس بھئی وہ جو آپ نے امانت رکھوا ہی تھی وہ بائے کے پاس کیا ہو گئی حلاق ہو گئی تو اب اس کا نقصان کس پر آئے گا بھئی کہتے ہیں بھئی بائے پر ہی آئے گا کس پر آئے گا اب مشتری سے سمن یقیمت وغیرہ اس کی وصول نہیں کی جائے گی کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ امام صاحب کے نزدیک جب خیار مشتری نے رکھا تو مشتری کو اس کا مالک بنا ہے مشتری مالک نے بنا ہاں جب اس نے قبضہ کر دیا تو وہ چیز مضمون بالقیمت ہو گئی کیا ہوئی کیونکہ وہ مقبوض علیہ سومی شیرہ ہے آپ نے پڑا کل یا نہیں پڑا مقبوض علیہ سومی شیرہ کیا ہوتی ہے مضمون بالقیمت ہوتی ہے تو یہ مضمون بالقیمت بن گئی لیکن پھر جب اس نے اس کے پاس امانت رکھوائی تو اس کا قبضہ ختم ہوا اور چیز واپس کس کے قبضے میں آگئی بائے کے قبضے میں آگئی کس کے قبضے میں آگئی بائے کے قبضے میں آگئی امانت نہیں کہیں گے یہ چیز اس کے پاس واپس آگئی اس لیے کہ امانت تو غیر کے پاس رکھوائی جاتی ہے بھئی سمجھ میں آیا بھئی غیر کی چیز ہو وہ دوسرا کسی اور کے پاس امانت رکھوائی تو یہ تو امانت تو بن ہی نہیں سکتی بھئی یہ اس کا مالک بھی ہو اور یہ اس کی امانہ بھی ہو اس کے پاس ایسا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا لہٰذا وہ اس کے پاس اب ہلاک ہوئی ہے تو اسی کے قبضے میں ہلاک ہوئی ہے تو نقصان بھی بائے پر ہوگا مشتری سے کچھ نہیں لیا جائے گا دیکھئے بھئے وَهُلْكُهُ فِيَدِ الْبَائِعِ اور اس مبیعے کا حلاک ہونا بائے کے قبضے میں علیہی وہ بائے پر ہی ہوگا اگر قبضہ کیا تھا مشتری نے اس پر بھی اس بائے کی اجازت سے قبضہ کیا تھا وَأَوْدَعَهُ عِنْدَهُ اور اَوْدَعَ يُدِعُكَ مَانَ امانت رکھوانا اور اسی کے پاس امانت رکھوا دیا تھا تو یہ بائے پر کیوں ہوگا لِرْتِفَاعِ الْقَبْضِ بِرْرَدِّ اس لئے کہ قبضہ کیا ہوا مرتفع ہوا ختم ہو گیا تھا بِرْرَدِّ رد کی وجہ سے لِعَادَ مِلْ مِلْكِ مِلْكِ نہ پائے جانے کی وجہ سے مِلْكِ نہ پائے جانے صرف اس کا قبضہ تھا مِلْك تو اس کی تھی نہیں اور وہ قبضہ بھی کیا ہو گیا ختم ہو گیا اَعْلْمُشْتَرِ بِالْخِيَارِ مشتری خیار خیار کے ساتھ ہوگا یہ نہیں مشتری بِالخِيار جو ہے وہ چیز خریدنے والا خیار کے ساتھ اِن قَبَضَ مُشْتَرَاهُ اگر اس نے قبضہ کر لیا اپنے مشترہ پر یعنی اس مبیعے پر جس کو اس نے خریدا ہے سُمَّ اَوْدَعَاهُ عِندَ الْبَاعِ پھر اس نے اس کو امانت رکھوا دیا کس کے پاس بائے کے پاس فَحَلَكَ فِي يَدِ الْبَاعِ وہ چیز حلاق ہو گئی کس کے قبضے میں بائے کے قبضے میں فَحُلْكُهُ فِي يَدِهِ يَقُونُ عَلَى الْبَاعِ اس مبیعے کا حلاق ہونا بائے کے قبضے میں یہ بائے پر ہی ہوگا لِأَنَّ الْقَبْضَ قَدِرْ تَفَعْ بِرْرَدِّ اس لئے کہ مشتری کا قبضہ تو اٹھ چکا ہے رد کرنے کی وجہ سے لِأَنَّ الْمُشْتَرِ لَمْ يَقْمْ لِكُو اس لئے کہ مشتری تو اس کا مالک ہی نہیں وہ صرف قبضہ تھا اس کا اور وہ ختم ہو چکا ہے فَلَمْ يَسِحَ الْإِدَعُ تو امانت رکھوانا صحیح اگر وہ مالک ہوتا تو وہ امانت رکھواتا بھئے وہ مالک ہی نہیں تو امانت کیسے رکھو رہا ہے بَلْرَدُّهُ الْبَاعِ بلکہ یہ جو اس کا لٹانا ہے بائے کو يَقُونُ الرَّفْعَنْ لِلْقَبْضِ یہ تو قبضے کو دور کرنا ہے اس نے قبضہ اپنا دور کر دیا فَيَقُونُ الرَّفْعَنْ لِلْقَبْضِ تو گویا حلاق قبضے سے پہلے ہی ہو گئے وہ چیز گویا اس نے ابھی اس سے لی ہی لی تھی لیکن واپس کر دی تو گویا لی ہی نہیں تو گویا چیز قبضے سے پہلے ہی حلاق ہو گئی فَيَقُونُ الرَّفْعِ اے فَيَقُونُ ہُلْقُهُ الرَّفْعِ زمیر ہُلْقُهُ قُرْعَجَرْ یہ اوپر جو يَقُونُ لِکھا گا یہ مطن کا حصہ ہے فَيَقُونُ عَلَى الْبَائِعِ تو اس چیز کے حلاقت بھی کس پر آئے گی بائے پر ہی ہوگی اس کا نقصان اسی کا ہوگا وَعِنْدَهُمَا صَحِبَانْ فرماتے ہیں لَاکِنْ لَمَّا مَلَقَ لَاکِنْ کا لحظ ہے یہ زائد لگتا ہے جڑتا نہیں یہاں پر معلوم کتابت کی غلطی معلوم ہوتی ہے صَحِبَانْ کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا صَحِبَانْ کے نزدیک لَمَّا مَلَقَهُ الْمُشْتَرِي جب مالک بن گیا اس مبیعہ کا مشتریک صَحْحَئِ دَاعَهُ تو صحیح ہے اس کا مانت رکھوانا وَلَمْ يَرْتَفِعِ الْقَبْزُ اور قبضہ ختم نہیں ہوگا کیوں؟ کیونکہ یہاں مالک ہے بھئے قبضہ ختم بھی ہو جائے تو کوئی حرجہ نہیں فَقَعَنْ نَهُ حَلَقَ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي تو گویا کہ یہ چیز کس کے قبضے میں حلاق ہوئی؟ مشتری ہی کے قبضے میں حلاق ہوگئی فَيَقُونُ الْحَلَقُ مِمْ مَالِهِ تو اس چیز کا حلاق ہونا اسی کے مال میں سے ہوگا بھئے مشتری پر آئیں گے اس کے سمجھ میں آیا مسئلہ بھئے چلیے بس کرتے ہیں حَلَهُ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامُ